دوست پڑا 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 کوت پڑا نمسکار دوستوں دوستوں یہ ہے راک اور راک کے اندر میں نے ریت ملائی ہے اور سلے کے اندر گرم گرم راک ہے دونوں کو ملا کر مطلب تھنڈا نہیں لگے گا اور ان سے برطن صاف کروں گی میں دونوں کو ملا کر انہیں ملا کر برطن صاف کرنے سے برطن اچھے صاف ہوتے ہیں اور یہ ہے پرانا طریقہ ہے برطن صاف کرنے کا گاؤں میں ابھی بھی گاؤں میں بہت کم گھروں میں برطن دوتے ہیں باقی اسی طریقے سے مازتے ہیں برطنوں کو ہم بھی ایسے ہی مازتے تھے کچھ دن پہلے ہی ابھی ہم نے برطنوں کو دھونا شروع کیا ہے اور کبھی ماز لیتے ہیں کبھی دھو لیتے ہیں اس سے برطن اچھے صاف ہوتے ہیں لیکن اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے اور جب برطن دوتے ہیں تو اس میں کم سمیہ لگتا ہے اسی لیے ہم برطنوں کو جلدی ساف کرنے کے لیے دونے لگے ہیں اور یہ ابھی کلپنا لے کر آئی ہے پر شاہد مندیر جا کر آئی ہے مندیر میں کتھا سنا رہے تھے تو وہی سن کر آئی ہے دادی پوتی مل کر آج سنڈے تھا تو دادی ماں کے ساتھ گئی تھی سکول نہیں گئی تھی آج دوستوں آپ بھی کمنٹ کر کے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگتا ہے برطن یہ مانجنے کا طریقہ ریت سے یا پھر پانی سے دونے کا طریقہ صحیح رہتا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا موسیقی 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 دوستوں کسی ایک میرے سسکرائبر نے کمنٹ کر کے کہا تھا کہ کیا یہ کام سب آپ جو ویڈیو میں کرتے ہو یہ آپ سچ میں کرتے ہو تو ان سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہر گھر میں کام ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں بھی کام ہیں پسو بھی ہیں بینس بھی رکھتے ہیں اور بچے بھی ہیں برطن ساپ کرنا جاڑو پوچا سارے کام ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے ہم نے کسی کو رکھا نہیں ہے اور میں ہوں میری ساس موائے ہمارے گھر میں اور ہم دونوں ہی مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو دوستو یہ ہے برطن دونے کا طریقہ ہمارا یہ کرکی تنگ کی تھی اور اس کے نل بھی میرے دیوروں نے لگایا اور تیار کر دی تنگ کی برطن دونے کے لیے میں نے آپ کو کھیت پر ایسے تنگ کی دکھائی تھی اور ابھی میں ایسے برطن دوتی بھی ہوں اس کے اندر میں گرم پانی ڈال لیتی ہوں پانی گرم کر کے اور پانی بالٹی سے ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر تو پھر بالٹی سے گرم پانی ڈال لیتی ہوں سردیوں میں اور گرم پانی سے دھو لیتی ہوں دوستو یہ برطن میں سابون سے دھو رہی ہوں جو ویم سابون آتی ہے چالیس روپے کی اسی سے بڑی والی سابون دوستو طریقے تو پرانے والے ہی اچھے تھے لیکن تھوڑی ہم خود کی آسانی کے لیے اور سمیہ کی بچت کے لیے یہ آسان طریقے اپنانے لگے ہیں دوستو ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا تینک یو